بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جناب آپ امید ہے ٹھیک ٹاک ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش و خورم اور شاد و عباد رکھے آمین سم آمین تو جناب آج ہم بنائیں گے چکن شاشلک اور اس کے ساتھ ہم بنائیں گے رائس زیرے والے بنائیں گے آپ چاہیں تو فرائیڈ رائس بنائیں اور وائل رائس بنائیں جیسے بھی چاہیں تو میں نے صرف زیرے والے تڑکے والے چاول بنائے ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے سب سے پہلے اس کے لیے ہم کریں گے چکن کو میری نیٹ جو کہ ہم اس طرح سے کریں گے سب سے پہلے ایک بال لیں گے اور اس کے اندر ہم چکن ڈالیں گے اور چکن میں نے لیا ہے آدھا کلو جو کہ بون لیس ہے اور اس کے اندر میں ڈالوں گی انگریڈینس جو کہ یہ ہیں سب سے پہلے پاورڈر فارم میں ڈالیں گے جو سپائسز ہیں وہ ڈالیں گے اور اس میں ہے یہ کٹیوی مرچ ہے اور کالی مرچ ہے اور یہ میں نے ہاف آف ٹی سپون دونوں لیے ہیں یہ چینی ایک ٹی بل سپون میں نے لیا ہے اور نمک ایک ٹی بل سپون میں نے لیا ہے سوری ایک ٹی سپون میں نے نمک لیا ہے اور اب اس کے اندر ڈالیں گے سب سے پہلے ڈالیں گے یہ سرکہ ہے جو کہ میں نے ٹو ٹیبل سپون ڈالا ہے اور اس کے بعد میں نے سویا سوس ڈالا ہے ٹو ٹیبل سپون اور تقریباً ڈیر ٹیبل سپون میں نے لہسن ادھرک کا پیسٹ ڈالا ہے اور اب یہ میرینیشن کی چیزیں ہوں گی کمپلیٹ اور اب آپ اسے چمچ سے یا ہاتھوں سے کسی بھی طریقے سے مکس کر کے اس کو رکھتے اس طریقے سے اور تقریباً اس کو دو گھنٹے کے لیے ہم نے رکھنا ہے اور دو گھنٹے بعد پھر ہم چیک کریں گے اور اب میں نے کڑائی لے لیا ہے کڑائی کے اندر میں نے تھوڑا سا آئل ایڈ کیا ہے گھی ایڈ کیا ہے آپ کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں مکھن بھی ایڈ کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرسی ہے تو میں نے گھی ایڈ کیا ہے اس کے اندر اور اب میں اس کے اندر ڈالوں گی میرینیٹ چکن جو کہ میں نے تقریباً دو گھنٹے پہلے میرینیٹ کر کے رکھا تھا اب میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اس کو میں اب فرائی کروں گی اور اس کو کافی حد تک فرائی کرنا ہے کافی دیر اس کو فرائی کر کے اور اس کو میں دم پہ لگا دوں گی تاکہ یہ اپنا پانی چھوڑے چکن اور یہ اسی کے پانی میں گل جائے اپنے ہی پانی میں یہ گل جائے تو میں نے وہ کور کر کے رکھ دیا ہے اور اب میں نے الگ سے یہ لیا ہے آئل ڈالا ہے تھوڑا سا اور اس کے اندر میں نے لہسن کا پیسٹ ڈالا ہے تین سے چار جوے لہسن کا پیسٹ ڈالیں اور اس کے اندر میں نے ڈال ہے تقریباً ایک پیالی ٹیمائٹو کیچپ کی یہ ہم اس کا سوس تیار کر رہے ہیں اس کے اندر سب سے پہلے میں نے جو سپائسز ایڈ کرنے ہیں وہ ہے کٹی بھی میٹ سوٹ ڈالیں گے اس میں ہاف ٹی سپون ہاف سے بھی کم ڈالیں گے اور اس کے اندر ڈالیں گے سویا سوس تقریباً دو ٹیبل سپون ڈالیں گے ہم اور اس کے علاوہ میں اس کے اندر ڈال کروں گی سرکا سرکا جو ہم نے ڈالنا ہے دو ٹیبل سپون اور اس کے بعد ہم اسے تھوڑا سا کپ کریں گے تھوڑی دیر پکائیں گے اس کو یہ سرکا میں ڈال رہی ہوں یہ دونوں چیزیں ڈالنے کے بعد ہم اسے تھوڑا سا کپ کریں گے اور پھر میں بھی آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے اندر مزید کیا ایڈ کرنا ہے اور کانفر بھی ڈالنا ہے اور اس کے علاوہ چلی ساوس بھی ڈالنا ہے جو کہ رڈ چلی ساوس ہے وہ بھی ڈالنا ہے لیکن تھوڑی دیر پہلے اسے پکائیں گے دو سپائسز رہ گئے تھے وہ اس کے اندر یہ ہیں جو کہ ہاف ٹی سپون میں نے کالی مزید ڈالنی ہے اور بلکل تھوڑا سا اس کے اندر نمک ڈالیں گے کیونکہ ہر چیز کے اندر نمک ایڈ ہوتا ہے تو اس لیے نمک ہم نے بلکل دو پنچ اس کے اندر ڈالا ہے اور اب میں اس کو مکس کر کے تھوڑی دیر تک اس کو میں پکاؤں گی اور اس کے ساتھ ساتھ میں چکن کو بھی چیک کرتی رہوں گی جو پکنے کے لئے رکھا ہے اور اب اس کے اندر میں ڈالوں گی دو ٹیبل سپون ڈالوں گی کون کلور کے ایک کپ کے اندر اور اس کے اندر میں پانی ڈالوں گی فل کپ بھر کے اور اس کو پھر اچھے طریقے سے مکس کر کے اب میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور اب اس کو تقریباً دس منٹ تک کپ کرنا ہے ہم نے اور اس کو اس طریقے سے ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگے کیونکہ یہ نیچے لگ جائے گا تو یہ جل بھی سکتا ہے اور اس میں لمس بن جائیں گے تو ہمیں اسے چلاتے رہنا ہے چمچ اس کے اندر تاکہ یہ اچھے طریقے سے گاڑا ہو جائے اور اس میں تھوڑا کلر آ جائے اور اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے چلی ساؤس جو کہ تقریباً تین سے چار ٹی بل سکون ہم نے ڈالنے ہیں اس کے اندر اور پھر ہم اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے اور اسے اتار دیں گے کیونکہ چلی ساؤس پکا ہوا ہوتا ہے تو اسے کپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس لیے ہم نے اپ چولا بند کیا دیا ہے اور پھر ہم اس کو اتار لیں گے اور یہ ہو گیا ریڈی ہمارا ساؤس تو یہاں ہمارا چکن بھی ریڈی ہو چکا ہے گل چکا ہے اور اب ہم نے اس کے اندر ڈالنے ہیں تقریباً دو درمیانی سائز کے ٹیمارا جو کہ ہم نے چکور چکور کاتے ہوئے تھے اور پیاز بھی ہم نے چکور چکور بڑے سائز میں کاتے ہوئے تھے دو اور یہ ہیں شملہ میرش جو کہ ہم نے سکوائر کی شیب میں یہ بھی کاتے ہوئے ہیں چکور چکور اور اس طرح یہ تینوں چیزیں ہم نے اس کے اندر ڈال کے مکس کرنے ہیں اور اس کو زیادہ کوپ نہیں کرنا ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم دم پہ رکھیں گے اور اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم ساؤس جالیں گے کس وقت تو یہ دیکھئے اب یہ ہم اس کو تھوڑا سا بنائی کر رہے ہیں تھوڑا سا مکس کر رہے ہیں ایسا سمجھ لیں کہ ہم مکس ہی کر رہے ہیں کیونکہ اس کو بہت زیادہ پکانا نہیں ہے اس کو صرف تھوڑا سا سٹینگ دینا ہے تاکہ یہ کماتر اور پیاز اور جو شملہ میرچ ہیں یہ تھوڑی سی اپنی جگہ چھوڑ کے یہ تھوڑی سی نرم سی ہو جائیں یعنی کہ ان کا تھوڑا سا کچھا پانے ان کا ختم ہو جائیں تو اس وقت ہم انہیں کپ کریں گے اور تھوڑی دیر کے لیے چھپ کے کٹ دیں گے دو منٹ تک ہم نے اس کو ڈھکن لگا کے رکھا تھا اور اب ہم نے ڈھکن اٹھا دیا ہے اور اب یہ دیکھیں اس کی یہ شکل آ گئی ہے اور یہ بلکل ہلکے ہلکے سے ہم نے ان کو کپ کر لیا ہے اور اب تقریباً یہ ریڈی ہو گیا ہے اور اب بھر وقت آ گیا کہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے سوس جو کہ ہم نے تیار کیا تھا ٹیمائٹو کیچپ کا اور جو مزید انگریڈینٹس کے اندر ڈالی تھی ہم نے وہ سوس اس کے اندر اٹھ کر دیں گے اور صرف اس کو مکس کریں گے اس کو کپ نہیں کرنا ہے اس کو صرف یہ سوس ڈال کے مکس کرنا ہے تو یہ ہم نے اس کے اندر اٹھ کر دیا ہے اور اب ہم اس کو کریں گے مکس اور یہ ہمارا چکن شیشلک ہو گیا ہے تیار اور دیکھیں یہ بہت زبردستہ ہے اور اب آپ چاہیں تو اس کو بوائل رائز کے ساتھ کھائیں فرائیڈ رائز کے ساتھ کھائیں اور میں نے بنائے ہیں زیرے والے تڑکے والے چاول اور اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ میں نے گھیک کے اندر تھوڑا سا زیرہ ڈال دیا تھا اور اس کے اندر میں نے نمک ڈالا اور پانی ڈال کے میں نے رکھ دیا تھا اور صرف میں نے زیرہ ہی ڈالا ہے اور پانی کو بوائل آیا ہے تو میں نے اس کے اندر چاول ڈال دی ہیں تو اس طریقے سے چاول بھی ہو گئے ہمارے ریڈی اور اس طریقے سے یہ دیکھیں اب میں نے ایک کٹوری کے اندر چاول دیئے ہیں پیالی کے اندر اس کو دبا دبا کے میں نے اس کو اندر فکس کیا ہے اور پھر میں نے پریٹ کو اوپر رکھ کے اس کے اندر کرٹی کر دیا ہے اور اب میں نے ساتھ ہی اس کے یہ جو شاشلک بنایا تھا یہ جو امیزہ چکن کا بنایا تھا اور اس کے اندر جو شمرہ مرچ اور یہ سارا کچھ ڈال کے یہ مزددار سا میزہ میں نے بنایا تھا ایک سالن ڈائپ ہوتا ہے یہ میں نے اس کے ہر پر اس طریقے سے ڈال دیا ہے اور اس طریقے سے اسے سائب کیا جاتا ہے کافی لمبا ہو گیا ہے یہ پروسس تو پلیز میرا چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کیا گئے جئے اپنے فرینڈز کے ساتھ اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس سے ہمیں حمد ملتی ہے اور حوصلہ ملتا ہے اور ہم نئی نئی چیزیں آپ کے سامنے لاتے ہیں اور ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے اور پلیز میرے ویڈیو کو ضرور شیئر کیا کریں اپنوں کے ساتھ اور اپنے فیملی فرینڈز کے ساتھ اور سب کے ساتھ شیئر کریں جو جو آپ کی کانٹیکٹ لسٹ میں ہیں دعاوں میں یاد رکھا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جناب آپ امید ہے ٹھک ٹھاک ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش و فرم اور شادو آباد رکھے آمین سو مامین تو اجنب آج ہم بنائیں گے بہت ہی زبردست سے چیزی بال بنائیں گے جو کہ آلو کے بنیں گے تو یہ بہت ہی مزیدار بنتے ہیں تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے دھنیا پودینہ جو کہ میں نے کٹ کر کے ساف کر کے دھوک کے رکھ لیا تھا اور ساتھی ہری مرچ بھی تو اس کے بعد میں نے سپائسیس لے لیے ہیں سپائسیس ڈال لیے ہیں یہ سارے ہیں اور اس کے اندر میں نے لال میچ کٹیوی میچ پودینہ سکا دھنیا اور زیرہ کا کالی مرچ اور گرم مسالہ اور نمک یہ میں نے ڈال لیے ہیں ایک جگہ پہ اور یہ میں نے ہاف آف ٹی سپون ڈالا ہے اور نمک اور مرچ آپ ہسپیٹیس ڈال سکتے ہیں اور آلو میں نے لے لیے تھے تقریباً ایک کلو ان کو میں نے اُبال لیا ہے اور اس کے بعد میں نے چھیل لیا ہے اور اس کے بعد میں نے ان کو میش کر کے سارے مسالے اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں یہ دھنیا پودینہ اور ہریمش جال دی ہے اور اس کے بعد جو جو سپائسز میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے تو یہ دیکھیں میں جناب میں اس کے اندر یہ سارے ڈال رہی ہوں اور اب میں ان کو کروں گی مکس آپ چاہیں تو ہاتھوں کی مدد سے کریں یا گلفز پہن لیں یا کسی چیز آلو کے محشر کی ذریعے آپ ان کو مکس کر سکتے ہیں تو میں تو ہاتھوں کی مدد سے ہی کرتی ہوں زیادہ تر کام تو زیادہ تر چیزیں ہوں میں میں اپنے ہاتھ ہی استعمال کرتی ہوں میں کوئی بھی چیز نہیں استعمال کرتی سابسے ہی بأنش کرتی ہوں تو میرے بہت ہی پیارے سے ویوا تو یہ میں نے سارا عمیزہ تیار کر کے رکھلیا ہے آپ کے سامنے یہ مسالہ میں نے تیار کریا ہے اور اب میں نے اپنے حص lied سے ایک بال بنانے کیلئے میں نے یہ لے لیا ہے ہاتھوں پہ اور اس کے اندر میں نے چیز کا اتنا سا پیس میں نے اس کے اندر رکھ دیا ہےیں میرے پاس چیز تیتے ہیں تو میں نے یہی اس کے اندر رکھتی ہے تو یہ بہت زبردست سےidos جات سے چیزی بال بن جائیں گے تو یہاں میں نے اب بنانا شروع کر دیا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے میں نے ایک پیس اس میں آپ اپنے حساب سے کٹ کر کے رکھ دیں تو میں نے اپنے حساب سے کٹ کر کے اس کے پیس رکھ لیا ہے اور ایک ایک پیس اس کے اندر میں نے ڈال کے اور میں اس کو بنا رہی ہوں بالز اسی طریقے سے میں نے سارے بالز ریڈی کر لیا ہے اس طریقے سے بیج میں میں اس کے اندر چیز رکھ دوں گی اور سارے بالز اس طریقے سے میں تیار کر کے رکھ دوں گی یہ دیکھیں میں نے تقریباً چھے بالز بنائے ہیں اور مجھے اس وقت چھے ہی بالز چاہیے تو میں نے اپنے حساب سے ریڈی کر لیے اب میں نے رکھا ہوا تھا انڈا اور یہاں پہ میں نے رکھے ہوئے بریڈ کرمز ایک پلیٹ میں اور آپ نے انڈا لگانا ہے اس طریقے سے اور پھر اس کے بعد بریڈ کرمز آپ نے گول گول شیب میں اس کے اندر آپ نے پلیٹ میں رول کرنے ہیں اور اس کے بعد یہ بالز تیار ہو جائیں گے یہ دیکھیں میں نے چھے کے چھے وال سے اس طریقے سے انڈا اور بریڈ کرمز لگا کے رکھ دی ہیں اور اب میں ان کو فرائی کروں گی میں نے آئل گرم کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا اور اب میں ان کو فرائی کر رہی ہوں تو آپ تھوڑی در بعد اس کو ہلائیں گے آپ بلکل جب ہی فورا نہیں ہلائیں گے اور جب تھوڑی در بعد آپ نے ان کو دیکھنا ہے کہ یہ تھوڑے ریڈ ریڈ سے ہو گئے ہیں یا یہ اپنا کلنچ چینج کر رہے ہیں تو آپ نے پھر ان کو ہلانا شروع کرنا ہے اور اب ان کو آہستہ آہستہ ہلاتے ہی جانا ہے تاکہ یہ تمام سائٹ سے یہ اچھے طریقے سے گولڈن سے ہو جائیں اس نائرے سے ہو جائیں تو پھر آپ نے ان کو اس طریقے سے نکال لینا ہے تو یہاں میں ان کو فرائی کر رہی ہوں اور جب جیسے جیسے ان کا کلرز چینج ہوتا جائے گا کیونکہ یہ آلو ہے وہ تو پکے ہوئے ہیں ٹوٹل تو اوپر سے ہم نے اس کو کلر دینا ہے اور بریڈ کرمز کو کلر دینا کیوں بھی کلرز دینا ہے تو ہم نے اس طریقے سے اب یہ تمام بالز ریڈی کر لیے ہیں اور یہ دیکھئے اب یہ ریڈی ہو رہے ہیں تو یہاں میں نے اب ان کو باہر نکال دیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا زبردست سا خوبصورت سا گولڈن سا کلر ان کے اوپر آ گیا ہے سنہرہ گولڈن کلر آیا ہے ان کے اوپر اور یہ بہت ہی زبردست لگ رہے ہیں تو یہاں میں نے یہ نکال دیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کتنا زبردست لگ رہے ہیں اور اب نے اس کے ساتھ چٹینی بھی کڑڈی کر لیا ہے کیچپ رکھ لیا ہے آپ چاہئے تو کسی بھی قسم کی چٹینی آپ ان کے ساتھ بنا کے استعمال کر سکتے ہیں تو بہت زبردست ہیں یہ دیکھئے میں آپ کو توڑ کے دکھا رہی ہوں یہ بہت زبردست چیزی بالز بنے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر سے چیز جھلک رہی ہے اور یہ بہت زبردست یمی اور ٹیسٹی بنے ہیں آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائی گا کامرس میں مجھے بتانا ضرور کہ یہ بالز آپ کو چیزی بالز آپ کو کیسے لگے ہیں تو دعا میں یاد رکھی گا تینکیو فر واشنگ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں اور آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی نوابی صحبہیاں اور اس کے لئے میں نے دودھ لے لیا تھا تقریباً آدھا کلو یہ میرے پاس دودھ فریز تھا تو میں نے اس کو بوائل کر لیا اور اس کے اندر سے میں نے آدھا کلو دودھ اب نکال لوں گی اس کو بوائل کرنا ہے اور اس میں سے میں نے صرف آدھا کلو دودھ لینا ہے کیونکہ میں ایک پہنسہ بنا رہی ہے آدھا کلو دودھ کا تو اب میں نے ایک کپ میں پہلے ہی میں نے ٹھنڈا دودھ نکال لیا تھا اور موائل کے ٹھنڈا کر لیا تھا اس میں میں نے دو چمچ کانپلور اور دو چمچ میں نے ایوانیلا مکسٹر کورڈر کے ڈال دیئے اور اس کو میں نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا اس کو خوب اچھے طریقے سے مکس کریں گے تاکہ اس میں کوئی بھی لمس باقی نہ رہے تو اب میں نے دودھ کو جو میں نے الگ سے نکال لیا تھا اس میں میں نے آدھا کپ کو تقریباً چینی ایڈ کی آدھا کپ سے کچھ کم ملی میں نے چینی ایڈ کی اور اس کو مکس کرتے ہوئے جب وہ مکس ہوگی تو اس میں میں نے یہ کسٹر پاورڈر اور جو میں نے مکس کر کے رکھا تھا کانپلور اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیا اور اس کو اچھے طریقے سے اس کو پکانا ہے اور جب اس میں بائل آ جائے تو اس کو دو تین منٹ تک مزید پکانا ہے ہر کی آنچ میں تاکہ کانپلور اور کسٹر پک جائے اس کا ذائقہ اچھا سا آ جائے تو اب میں اس کو میں نے اتار کے الگ کر لیا ہے ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیا اور اب میں یہاں پتیلی میں لوں گی تقریباً پانچ چھے ٹیویل سپون میں نے دیسی کی لیا اور اس کے اندر میں نے تقریباً ڈیڑھ کپ سوئیاں جو کہ روستڈ ہیں اگر انرووسٹڈ ہوں وہ سفید کلر کی ہوتی ہے تو آپ انہیں اچھی طرح روست کریں گے لیکن اسے میں نے دو سے تین منٹ تک روست کیا اور اس کے اندر میں نے تین چار ٹیویل سپون میں نے چینی ڈال دی اور ہم میٹھا اتنے کھاتے ہیں اگر زیادہ لینا چاہیں تو آپ پلیز جال دیں مزید میٹھا اور اس کے اندر میں نے چینی کو تھوڑا حل کیا اور اس کے اندر میں نے تین سے چار ٹیبل اسپون دودھ کا اٹ کر لیا ہے جو کہ الگ سے ٹھنڈا میرے پاس دودھ پڑا ہوا تھا اور اس کو میں نے پھر مکس کرنا ہے اچھے طریقے سے اور لو فلم پہ کرنا ہے تاکہ سوئیاں جل نہ جائیں کیونکہ یہ بہت جلدی جل جاتی ہیں اب میں نے ان کو ٹھنڈی کر کے ایک شیشے کا بول لے لیا چپٹا سا لینا ہے اس کے اندر تاکہ اچھے طریقے سے بچھا سکیں اب یہ دیکھیں یہ سوئیاں ٹھنڈی ہو چکی تھی اور میں نے ان کو اچھے طریقے سے نیچے بچھا لیا آدھی سوئیاں میں نے بچھا لی تھی اور اب میں نے کسٹڈ جو تیار کر کے رکھا ہوا تھا وہ میں نے اس کے اوپر پورا ڈال دیا ہے اور اس کو اوپر ڈال کے اس کے اوپر مزید جو سوئیاں میں نے بچھا کے رکھی ہوئی تھی آدھی اسے میں نے ایڈ کر دیا ہے اور اب اس کے اوپر گھر میں جو بھی ڈرائی فوڈ ہے بادام ہے پستہ ہے کاجو ہے یا چار مغز یا اور بھی کچھ ہے یا جیلی وغیرہ کچھ بھی اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس کے اوپر اچھے طریقے سے گارنش کر سکتے ہیں جو کہ دیکھنے میں بہت خوبصورت سا لگے تو اب میں آپ کو میں نے اسے تیار کر کے تقریباً آدھا کھنٹا فریج میں رکھا ہے اور آپ نے اس کو میں نے نکال کے چیک کیا ہے یہ دیکھیں میں اب اس کو نکال رہی ہوں جب مجھ سے یہ اچھوری سے میں نے اس کو نشان لگایا پہلے نیچے تک اور پھر اب میں اسے نکال رہی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت سا یہ ڈیزرٹ تیار ہوتا ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بہت مزے کا یہ ہوتا ہے اور زبردست سا اس کا ٹیکسٹر بنا ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کھائیے کھلائیے اور مزے کیجئے اور میرے چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے یہ ضرور بتائیے گا کہ یہ نوابی سوئیہ آپ کو کیسی لگی ہے تینک یو پر واشنگ اللہ حافظ